فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی جی اس طرح کی روایت بالکل ہے مقتباد المدینہ کی مطبوع کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب تو اس کے صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ پر حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب دانائی غیوب منزہن عنی العیوب عزوجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ دو زخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہی میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر اکیس سو اٹھائیس کا خلاصہ ہے ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والی ہوں گی اور خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی اور ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گی وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی اور اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے پائی جاتی ہے یعنی پانچ سو سال کم و بیش کرا سے جنت کی خوشبو پائی جاتی ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے یہ جو الفاظ ہیں کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی اس قطعہ سے فرماتے ہیں یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی یا اتنا باری کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں بعض تو کپڑے ہی نہیں کم پہنتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہنتے اس طرح ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی شکر سے ننگی ہوں گی یہ بھی اس کم فوم ہے کچھ ایسے ہوں گی جو کپڑے تو پورے پورے ہی پہنے گی لیکن نعمتیں کھار ہی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ کو شکر نہیں کریں شکر سے ننگی ہوں گی زیوروں سے آدھاستہ ہوں گی اور تقوی سے ننگی ہوں گی اور کوہانوں کی طرح جو ان کی گردنیں سار ہوں گے ان کے متعلق آپ پر رشاد فرماتے ہیں اس کی بہت ساری تفسیریں بہتر تفسیر یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گے بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گے جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے جوڑا بنا ہوتا ہے وہ جوڑا حرام ایسے جوڑا حرام نہیں ہے اور اگر اچھے طریقے سے سر کو چھپایا ہو مطلب بالوں کی شعی چمکتی بھی نہ ہو تو وہ جائز ہے پھر سوال یہ ہے کہ عورت دکھاوے کے لئے زیور پہن سکتی ہے یا نہیں اچھا دکھاوہ کس کو دکھا مطلب لوگوں کو جلانے کے لئے تو بطور فخر و تکبر دکھاوہ کرنے کے لئے زیور پہنا باعثِ عذاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تم میں سے جو عورت سونے کے زیور پہنے ٹھیک ہے اور جس سے ظاہر کرے غرور اور تکبر کی نیت سے اس کے سبب اسے عذاب دیا جائے گا یہ سنن ابوداو شریف کی حدیث نمبر بیالیس سنیتی ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی حمدی عرقہ نعیم رحمت اللہ تعالی ظاہر کرے کہ الفاظ کے طاعت فرماتے ہیں اجنبی مردوں پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں کو دکھائے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ فخر اور غرور کے لئے دکھلاوا کرے ٹھیک ہے یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہی دکھ پہنچائے ٹھیک ہے اور آخری یہ دونوں مانا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اجنبی مردوں کو چاندی کا زیور دکھانا بھی حرام ہے کیونکہ عورتیں سونے کا زیور اپنی سہلیوں کو فخریہ دکھایا کرتی ہیں انہی حقیر و زلیل کرنے کے لئے وہ یہاں مراد ہے اور عذاب دی جائے گی کہ تحت فرماتے ہیں کہ اس فخر اور اظہار پر عذاب پائے گی نہ کہ صرف زیور پہنا سیور زیور پہنا تو ٹھیک ہے لیکن غرور اور تکبر کے لئے دوسرے کو تظلیل کرنے کے لئے کہ غرص سے جو کام کرے گی تو پھر اس کے وجہ سے عذاب پائے گی پھر سوال یہ ہے کیا اسلامی بین خوشبو لگا سکتی ہے جی خوشبو لگا سکتی ہے مگر غیر محارم تک خوشبو نہیں پہنچنی چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت بایا مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو ٹھیک ہے اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو شمائر محمدیہ حدیث نمبر دو سو دس اور مفتی حمدی آرخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو اس کی طرح فرماتے ہیں خیال رہے کہ عورت محک والی چیز استعمال کر کے باہر نہ جائے اپنے خامد کے پاس خوشبو مل سکتی ہے یہاں کوئی پبندی نہیں ہے اور اگر کوئی نکلتی ہے اسلامی بہن خوشبو لگا کر تو یاد رکھئے گا اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاں فقط شوہر یا محارم ہو وہاں تک خوشبو استعمال کر سکتی ہاں یہ احتیاط لازم ہے کہ دیور و جیٹھ اور دیگر غیر محارم تک خوشبو نہ پہنچیں باہر نکلنے پر جو عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ غیر مردوں کی توجہ کا باعث بنے تو اس کو ڈر جانا چاہئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے یعنی سونگی جائے اور لوگ اس کی اتر متوجہ کریں تو یہ عورت زانی ہے یہ سنن نسائی شریف کی روایت اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں ایک عورت گزر رہی تھی جس کی خوشبو آپ رضی اللہ عنہ ان کو محسوس ہوئی آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو مارنے کے لئے درہ اٹھایا فرمایا تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی محق مردوں کو محسوس ہوتی ہے مطلب اگر بگرزے ضرورت نکلنا بھی ہے ٹھیک ہے تو ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو رنگت والی خوشبو مطلب مہندی وغیرہ لگا لیتی ہے تو یہ عورتوں کی خوشبو ہے پھر سوال یہ ہے کہ عورت کا سر منڈانا کیسے اچھا عورت کا سر منڈانا حرام ہے اور مردوں کی طرح بہت چوٹے چوٹے بال لکھنا یہ بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے ہاں اگر بال بہت لمبے ہو اور بعض وقت آگے دو دو مو بن گئے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر عورت بال آگے سے تھوڑے تھوڑے کٹوا دیتی ہے تو اس کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر یاد رکھئے مردوں کی طرح بنوانے کی اجازت نہیں ہے اچھا بہت دکھاتے عورتوں کے اندر یہ بھی چکر بڑا پایا جاتا ہے کہ شتان وصف سے ڈالتا ہے اچھا نا فلان نے تجھ پر جادو کی ہے تھوڑی سی کوئی کسی کے ساتھ موڑ بنا کے رہے گی تو وہ پہلے والی سوچے گی لو اس نے میرے پر جادو کیا تو ساس کو بتایا جائے بہو تجھ پر جادو کر رہی ہے فوراں یقین کر لے گی بہو کو بتایا جائے ساس پر تجھ پر جادو کر رہی ہے تیری نندے جادو کر رہی ہے فوراں یقین کر لے گی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کسی پر جادو کا بہتان باندھنا ایسے جا کے بولنا مجھے لگتا فلان نے کیا بلکہ بعض کو تو یقینی صورتحال بیان کر دیتے ہیں کہ ہاں اسی نے کیا تو کسی مسلمان پر بہتان رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ایسے ہی کسی عامل کے چکر میں پڑھ کے وہ بکواس کر دیتا ہے اور آپ لوگ فوراں یقین کر لیتی ہیں بلکل ایسا نہیں کرنا سنن ابودعو شریف کی حدیث نمبر پین تیس سو ستانوے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ ازداد در اس وقت تک دوزگی خکیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکلے کیسے نکلے گا وہاں تو حضرت مولا علی مشکل قشار رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بے قصور پر بہتان یعنی الزام لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ تو اگر کسی پر الزام لگایا توبہ کر لیجی کسی کی دل ازاری کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بہت زبردست سوال ہے کہ عورت کا میک اپ کرنا ٹھیک ہے یہ کیسا ہے تو یاد رکھئے گھر کی چار دیواری میں صرف اپنے شوہر کی خاطر جائز طریقے پر میک اپ کر سکتی ہے اجازت شرعی مثلا محارم رشتداروں کے یہاں جانے کے موقع پر گھر سے باہر نکلنے کے لئے یہ سرخی پوڈر جو لگاتی ہیں خوشبو گھر لگاتی ہیں اور فیشن کے کپڑے پہن کا اور غیر مردوں کے لئے جازبے نظر بننا اللہ اکبر جیسا کہ آج کل عام رواج بن گئے یہ سخت نجائز ہو رہا ہوں باریک دوبتہ جس سے بالوں کی رنگت جلکے یا باریک کپڑے کی جرابیں جس سے پاؤں کی پینڈلیاں چمکیں ٹھیک ہے یہ ایسے چستہ لباس پر ملبوث جس میں جسم کے کسی اوزف مثلا سینے وغیرہ کوئبار نمائے اس طرح غیر محرموں کے سامنے جانا حرام اور جہنم میرے جانے والا کام اور بعض تو یہ عبرو بنواتی ہیں پلکن کرواتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں بال اکھڑواتی رہتی ہیں اور بالکل بری کر دی یہ بھی نجائز ہاں اگر بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں عبرو اور بدے معلوم ہوتے ہوں تو پھر ان کو نارمل حالت میں کرنا یہ جائز ہے اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے اور ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پردے کے بارے میں سوال و جواب جنتی زیور یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کو گھر میں رکھنی چاہیے مدنی پنج سورہ وہ لے کے آپ گھر میں رکھیں یہ مقتودم دینہ کی مطبوع کتابیں ہیں اسلامی زندگی یہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور آپ ادھر ادھر کے ورد وظیفوں میں پڑھنے کی بجائے تعویزات تاریہ جو ہیں ان کو استعمال فرمائیں یہ مدنی پنج سورہ یا گھرے لو علاج اس طرح کے جو بکس ہیں مقتودم دینہ شاہد کی ان کو آپ استعمال فرمائیں اور سب سے بہترین ذریعہ علم دین سیکھنے کا وہ مدنی مذاکرہ ہے ہر ہفتے کو ہوتا ہے رمضان و بارک میں لگاتار چل رہے ہیں تو ان کی آپ ترقیب بنائیے اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی موسیقی